اللہم سلی علیہ سیدنا محمد نبی الامی وعالی و بارک و سلم السلام علیکم ویلکم تو مائی چینل لائف و چھانسیہ آج کس ویلوگ میں میں آپ کو ویلکم کرتی اور امید کرتی آپ بلکل ٹھک تھاک ہوں گے الحمدللہ ہم لوگ بھی بلکل ٹھک تھاک ہیں اچھا جو موسم ابھی ٹھنڈ آئی نہیں ہے بٹ یہ ہے کہ مارننگ جو ہے نا وہ تھوڑی سی فوگی فوگی سے ہونا شروع ہو گئی ہے اور صبح کے ٹائم جب نماز کے ٹائم اٹھے نا تو بڑا اچھا باہر جو ہوتا ہے نا بہت اچھا فیل ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ جو فوگ ہوتی ہے یا ہلکی ہلکی سی جو صبح والی ٹھنڈ جو سردیوں کی صبح ہوتی نا وہ بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہے سو آج بھی صبح سے ہم اپنا جو ہے نا وہ آغاز کرتے ہیں اپنی مارننگ کو ہیلدی بنائیں ہیلدی صبح صبح یہ ہے کہ اٹھیں وقت پر اٹھیں نماز لازمی قائم کریں اس کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت اور میں نے کچھ ٹائم سے سورہ الرحمان کی بھی تلاوت کرنا شروع کیوئی ہے سو اس کے بعد جو چاروں کل ہیں وہ آپ پڑھنے آئیت الکرسی پڑھنے دروشی فستقفہ جو کچھ بھی ہیں اس کے بعد آپ وہ کسی بھی پانی پہ پھونکے نا پھر جو بھی بچے وغیرہ پانی پیتے ہیں ان سب آپ اسی میں نا جو ہے سب کو تھوڑا تھوڑا پانی پی لیں تو یہ سب جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں جو برکت ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کی اہمیہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتی ہے جب آپ تھوڑا سے یقین کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں نا تو جو سب بیس سولوشن اس کے علاوہ سکون جو ہے نا وہ صرف صرف ہمیں اسی چیزوں سے ملتا اور کسی بھی چیز سے نہیں ملتا سو اپنی مارننگ کو بہت زیادہ اچھا کریں اپنی مارننگ کا آغاز کریں اس کے بعد جی میں نے آج کا نیم گرم پانی پینا دوبارہ سے شروع کیا ہے کیونکہ تھنڈ بھی ہو گئی اب تھوڑا سا پانی اچھا بھی لگتا ہے اور میں نا ویٹ لاؤس کرنا چاہ رہی تھی اور میں ایسر بہت زیادہ ویٹ لاؤس نہیں لیکھ تھوڑا سا نا منٹین کرنا چاہ رہی تھی تو میری فرنس مجھے دو تین دن پہلے ملی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آج ویک لگ رہی ہیں پچھلے دنوں تو آپ ذرا صحت من لگ رہی تھی اور میں نے کوئی ڈائیٹ شاہیٹ نہیں کیا میں نے نیم گرم پانی اور اس کے علاوہ تھوڑا پورشن کنٹرول کیا اور رات کا کھانا میں ذرا جلدی کھا لیتی ہوں تاکہ رات کو یہ ہوتا ہے کہ پھر ہیوی میل نہیں لیتی تو یہ تھوڑے سے میں نے اپنا لائف سٹائل چینج کیا تو جس کی وجہ سے میرا ویٹ جو ہے نا وہ ایک دم سے جو تھوڑا سا مجھے لگ رہا تھا بڑھ گیا وہ منٹین ہو گیا سو بہت زیادہ جب ہم ڈائیٹ سنتے ہیں نا ڈائیٹ کا نام آ جاتا ہے کہ ڈائیٹ کرنے تو ایسے لگتا ہے فاکے کرنے فاکے نہیں کرنے تھوڑا سا اپنے آپ کو نا ہر انسان کے اپنی بارڈی اور میڈیکل ہسٹری بھی ہوتی ہے اسی لحاظ سے آپ کو جو چیز سوٹ کرتی ہے نا تو میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ نیم گرم پانی اس سے بہت جلدی آپ کا ویٹ کم ہوتا ہے اور اس کے علاوہ رات کا کھانا تھوڑا جلدی کھا لیں یا لائٹ کھائیں تو اس سے بھی نہ آپ کو اور کوئی بہت زیادہ میند کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اب یہ ناشتے کا ٹائم تھا موسٹلی ناشتے میں میں پراتھائی لیتی ہوں اور اس کے بعد یہ ہے کہ باقی دن میں میں تھوڑا تھوڑا سا منٹین کرتی رہتی ہوں تو اللہ کا شکر ہے کہ میرا ویٹ جو ہے وہ سیٹ رہتا ہے اور کھانا بھی میں سب کھا لیتی ہوں جو جو چیز ہوتی ہے وہ میں کھا لیتی ہوں سو آپ بھی اگر ویٹ مینٹین کرنا چاہ رہے ہیں اور بہت زیادہ ہیوی ڈائیٹ سے بھی بندہ درتا اور میں تو خیر ایکسرسائز سے بھی مجھے بہت زیادہ ایشو ہوتی ہے ایکسرسائز نہیں کی جاتی مجھ سے تو میں ٹرائے کرتی ہوں کہ ڈیلی روٹین میں اپنی تھوڑا سا فوڈ کو ایسے کروں کہ پورشن کنٹرول کرلوں ہر چیز کھا لوں اور بس تھوڑا سا مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ کس ٹائم میری کیسی روٹین ہوتی ہے تو میرا ویٹ جو ہے نا وہ سیٹ رہتا الحمدللہ باقی صحت دینے والی ذات اللہ تعالی کی ہوتی ہے اللہ تعالی صحت اندرستی والی جو ہے نا وہ صحت ہم سب کو دے اور اچھا جن باتوں باتوں میں میں نے جو ہے نا چیکن چیز پراتھا بنا رہی تھی آج مارننگ میں میں نے چیکن بنائی وی تھی اور چیز بھی رکھی وی تھی تو میں نے سوچا چلے آج اسے فائدہ اٹھاتے ہوں چیکن چیز پراتھا بنا لیتے ہیں میں نے چیکن جو تھی نا اس کو ایسے تھوڑا تھوڑا جو سالن مرنا ہوا تھا نا اسی چیکن کو میں نے تھوڑا سا ریشی والا کر لیا تھا اس کے بعد ایک چھوٹی سی روٹی بیل کے اس پر میں نے چیکن رکھ دی تھی اور اوپر سے میں نے اس میں ڈال دیا تھا چیز ڈال دی تھی اور ساتھی میں نے اس میں تھوڑا سا چلی کیچپ جو ہوتا ہے وہ ڈال دیا تھا اسے بہت زیادہ اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے اور ہیوی مجھے ناشتہ بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ میں رات کا کھانا زیادہ جلدی کھاتی ہوں مارننگ میں پھر مجھے ہوتا ہے زیادہ ہیلتی سا اچھا سا ناشتہ ہوں سو ناشتہ جو ہوتا ہے نا یہ اگر آپ فیلنگ والے سردیاں آ رہی ہیں کوئی بھی فیلنگ والا پراتھا بنائیں گے نا اور ساتھ اس کے آپ چائے بنا لینا تو سارا دن جو ہے نا وہ بہت زیادہ اچھا گزرتا ہے اور اتنا ہیوی بھی نہیں فیل ہوتا اگر آپ کو بہت زیادہ پراتھا مطلب پراتھا تھوڑا آئیلی ہوتا ہے تو آپ اس کو ہاف کر لیں یا جیسے یہ میں نے بنایا ایک ہی روٹی کو فولڈ کر لیں تو یہ چھوٹا سا پراتھا بنتا ہے سچ کوئی بہت زیادہ بڑا پراتھا جو ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوتا اور بس جی پراتھا بھی بن گیا تھا ساتھ ہی جو ہے نا میں نے چائے بنا لی تھی اور چائے کے ساتھ یہ باقی گھر میں جو تھا نا ناشتہ بھی بن رہا تھا باقی لوگوں کے لئے کل میں نے بنائے تھے چنے بنائے تھے سو بس مارننگ تو ایسی گزر جاتی ہے نماز وغیرہ پڑی اگر ویکنڈ ہوتا ہے تو بچوں نے سکول نہیں جانا ہوتا لیکن اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد اور تھوڑی دیر ریسٹ کے بعد پھر ناشتہ وغیرہ ہو جاتا ہے ناشتے کے بعد جو باقی گھر کے روٹین ہوتے ہیں لیکن اگر مارننگ اچھی گزرتی ہے صبح و نماز وغیرہ میں پڑھ لوں اس کے علاوہ جو قرآن مجید کی تلاوت کر لی اور صبح و کا ٹائم اتنا سکون کا ہوتا ہے کہ خاموشی سے میں نے جو تسبیح پڑھنی ہوتی ہے وہ میں صبح و بیٹھ کے پڑھ لیتی ہوں پھر باقی سارا دن اگر مجھے اس طرح بیٹھنے کا ٹائم نہ بھی ملے تو مجھے ایک سیٹیسفیکشن ہوتی ہے کہ آج میں نے صبح و بیٹھ کے تسبیح پڑھ لیتی سو صبح و کا ٹائم جو ہے وہ بلکل ضائع نہ کریں صبح و اپنی رات کو جلدی سونے کے عادر ڈالیں اور نماز کے ٹائم اٹھ کے اس ٹائم جو بھی آپ تلاوت کرنا چاہیں اس کے بعد تسبیحات پڑھنا چاہیں مارننگ کو انجوائے کریں تو آپ دیکھیں کہ آپ کا دن کتنا زیادہ اچھا لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہماری مارننگ جو ہے اس کا آغاز ہمارے سارے دن پر اور ہماری زندگی پر جو بہت زیادہ سرانداز ہوتی ہے اچھا جی ناشتہ وغیرہ سب کچھ کرنے کے بعد یہ ہمارے گھر کے سامنے بلکل ماشاء اللہ نیو گھر بن ہے آپ لوگ بھی ماشاء اللہ کہہ دیجئے گا اللہ تعالی ان کو نصیب کرے گھر بھی بہت خوبصورت ہے اور ان کے ہاں شادی جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے اور بس یہی زندگی ہے کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے اور بس اسی طریقے سے ہماری جو زندگی ہے وہ گزر جانی ہے برد جو ہماری زندگی جب تک ہے اس کو اچھے طریقے سے گزارنا جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے کافی حد تک ہم اپنی روٹین سیٹ کر کے ایک اچھی ہیلدی لائف سٹائل بنا سکتے ہیں اور بس جی اس کے ساتھ جی آج کا یہی تھا چھوٹا سا ویلوگ اور کچھ باتیں میں نے آپ سے کہ مجھے امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو اچھا لگا میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک اور کومنٹ ضرور کر دیجئے گا تینکیو سو مچ انشاءاللہ تعالی میں آپ سے نیکس ویلوگ میں نیو کانٹینٹ کے ساتھ ملوں گی تب تک کے لئے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بھی بہت زیادہ خیار رکھے گا اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ حافظ